ہورا زلا کے لیلوہ کے بیجلی کوارٹر کے جھیل کے درمیان واقع حضرت عبدالگفار شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کا عرص پاک نہایت تو اس کو احتشام کے ساتھ منائے گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں ظاہرین نے حصہ لیا اور عقیدت کا اظہار کیا اس پورے عرص مبارک کا احتمام کرنے میں علاقے کی معروف سماجی شخصیت حضرت جناب بدرود دوزان ساری اور مائناز سماجی ہستی شبانہ سید اور پیر طلاب کمیٹی کے ممبروں کا اہم رول رہا ہے ہر سال یہاں اس طرح سے عرص کا احتمام کیا جاتا ہے یہاں کمیٹی کے طرف سے اور انفرادی طور پر بھی لنگر کا احتمام ہوتا ہے ان سال بھی لنگر کا احتمام کیا گیا فاتحہ خانی اور ناد خانی کا بھی احتمام تھا اس عرص کے احتمام کے لیے پولیس انتظامیہ سے پرمیشن لینا تھوڑا دشوار کن ہوتا ہے کافی دور دھوک کے بعد بدرود دوزان ساری صاحب نے پرمیشن نکالا یہ مزار اکدس چونکہ ریلوے کی زمین پر ہے اس لیے ریلوے سے بھی پرمیشن لینا ضروری ہوتا ہے مزار اکدس چونکہ جھیل کے درمیان ہے اور جھیل سے ہو کر مزار تک پہنچا جاتا ہے اس لیے بچوں پر خاص نظر رکھی جاتی ہے تاکہ وہ جھیل میں نہ گر جائے اس طرح یہاں چادر پوشی، لنگر خانی، فاتحہ خانی، انات خانی کا احتمام تھا کیا گیا تھا واضح رہا ہے کہ جس طرح بومبائی کی حاجی علی کی درگاہ سمندر کے بیچ واقعہ ہے لیکن یہاں تو سمندر نہیں ہے لیکن جھیل میں اسی طرح سے عبدالگفار شاہ قادری رحمد اللہ علیہ کا مزار تھے ہیں اقیدت مند یہاں دورے چلے آتے ہیں ہر اُرس کے موقع اُرس کے علاوہ بھی ہر جمرات کو یہاں فاتحہ خانی کا احتمام ہوتا ہے کافی لوگ ہفتے میں بھی یہاں آتے ہیں اس شریف کے موقع پر ہماری گفتگو یہاں موجود ذمہ داروں سے ہوئی جن میں بدود دوزان ساری اور شبانہ سید وغیرہ کے نام کابلے ذکر ہیں ان لوگوں نے اس موقع پر کیا کہا آئیے سنوئی تھی یہاں پر 27 پروری ہر سال کی طرح امسال بھی حضرت عبدالگفار شاہ رحمد اللہ علیہ کا اُرس سے مبارک منیا جا رہا ہے اس مجارے اقدس پر بہت دور دور سے لوگ چل کر آتے ہیں اپنی مرادیں پاتے ہیں یہاں پر ہمارے بیچ بلکپور سے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں کہ کیا پڑا جگہ جگہ سے لوگ آتے ہیں آج ہم لوگوں کی ایک خوش قسمتی ہے خوش قسمتی اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں نے حاجی علی کا مجار سنے تھے بمبئی میں دیکھیں نہیں لیکن یہاں بگنال میں بیلور بجلی کوارٹر کے اندر چاروں طرف جھیل سے گھری ہوئی یہ مجارے اقدس اپنی رونک کو اس طرح بکھر رہی ہے کہ وہ دن دور نہیں جب خود یہ ایک مثال بنے گی اور اس مثال کو قائم کرنے کے لیے جس طریقہ سے ہمارے کمیٹی لوگ محنت کر رہے ہیں رپی ایپ جی آر پی بیلور تھانا ہم لوگوں کا ہلپ کر رہے ہیں وہ دن دور نہیں کہ انساءاللہ یہ بھی اپنے پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی شکریہ خدا حافظ اسلام علیکم اب ہمارے سامنے آل انڈیا علمہ بھڑ کی نیشنل پیسیڈنٹ ہماری بہن شبانہ سے یہ تشریف لارہی ہے اسلام علیکم آج جس طرح سے عبداللگفار حجر عبداللگفار شاہ بابا کی عروس مبارک ہے اور ہر سال ہم منایا کرتے ہیں یہ عروس صرف آپ کے تعاون سے اور ہر جمعیرات کو ہم لوگ یہاں نیاز فاتحہ کا بھی انتظام کرتے ہیں اور کافی دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں اب تو کافی دور سے لوگ آر آنا شروع کر دیئے ہیں میں تمام لوگوں سے گجارش کروں گی یہ جو بنگال کا حاجی علی شاہ بابا تمزار ہے یہ بنگال کا حاجی علی شاہ بابا ہے دن کو ممبئی نہیں جا کے جو دیکھ سکے ہیں وہ آ کر یہاں بیلور مارک کے اس پیر تلاو میں یہ جو حاجی علی شاہ بابا بسے ہوئے ہیں ان کا زیارت کریں سب سے گجارش ہے کہ آپ یہاں آئیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی تاؤن دیں آپ کچھ دیں یا نہ دیں لیکن اپنی حضری ضرور دیں تاکہ اس مزار کا آنا جانا اور یہاں کے کام و کاز برقرار رہے اور ہم بھی اسی جوش کے ساتھ ہر سال یہ عرص مبارک مناتے رہے ہیں یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہی یہ اتنی آپ لوگ کے محنت کا نتیجہ ہے ہمارے تمام ممبران جینور بھائی چاند بھاو نماب یہاں پہ جتنے لوگ ہیں نصیب بھائی بدو دوجہ انساری منسی چاچا یہاں جتنے ہم اور جتنے ہمارے ممبران ہیں سب کا یہ محنت کا نتیجہ ہے کل پورا دن پورا رات ان لوگوں نے مل کے اس کے مزار شریف کا کلر کیا ہے پینٹین کیا ہے کام کیا ہے اس مزار شریف کے دھرتی کو پورے سافت کیا ہے بہت زیادہ ان لوگوں نے کھٹا ہے ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور بہت بہت مبارک کہ آج یہ اریس مبارک ہمارا سیکسس ہوا کامیاب ہوا اور انشاءاللہ ہر سال ہم اسی طرح سے اریس مبارک مناتے رہیں گے اور کامیابی ہمیں ملتی رہے گی انشاءاللہ شریف ملتی رہید ہمارا سیکسس عزیز بڑی خوشی کی بات ہے میں شریف پول ہاوڑا سے آیا ہوں مینا نام ماما شرین چیستی حبیبی ہے آج یہاں آنے کے بعد مجھے محسوس ہو رہا ہے جب میں ہاجی علی رمت اللہ کا مجار اپس پر گیا تھا سیم ایسی منظر تھا وہاں بھی چاروں طرف سمندر بھی میں حاجی علی بابا ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے یہ منجر سے موشی پیش کیا جا رہا ہے اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اللہ کے بولی جہاں چاہیں جنگل میں منگل بنا لیتے ہیں آپ جانتے ہوں گے دھامنگر شریف نانا حضور مزادے ملت جب وہاں پر آئے تو پوری جنگل تھی لیکن آج جا کے دیکھئے وہ دوسرا اجمیر نظر آتا ہے اسی طریقہ سے انساء اللہ اللہ نے چاہا تو بدودین بھائی نشیم بھائی سبانہ جی اور ان اراکین مجلس کے تاؤن سے محنت سے وہ دن دور نہیں جب یہ مجار اقدس پوری بنگال میں چھوٹا حاجی علی کہلائے گا ہمیں امید ہے اللہ کی جات پر بروسہ ہے پھر انہوں نے آج کا خاص کرم ہوگا بہت سباک کا خاص کرم ہوگا اور ہم بستی باسیوں سے خاص کر گزرین کے لوگوں سے میں مجارس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس مقدس مزار کو بنانے میں اراکین مجلس کی تاؤن کریں اور اپنا ہاتھ بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ دادان میں جنگل اکھتا کر کے اس کو مجار مقدس کو بنانے میں تاؤن عطا کریں اللہ انہا علیاء اللہ خوفون علیہم اللہ جنہا اللہ تبارکت اللہ فیشان حب اسر روزہ قادم شہن شاہر ترنن شہلی زیادہ اسر روزہ صاحب جو ہمارے مولدے کی ہیں وہ بھی کچھ ہمارے درناتے والے میں کچھ چھوٹی دوی نفسوں میں تاریخ کریں اسلام علیکم میں ہمیں تینہا ہمارے داتوں میں بھی میں بھی شپون سے چل کر ایک اللہ کے ولی کے دیار میں حاضر آیا ہوں پس اس نیت کے ساتھ کہ میں بھی آپ سبوں کی طرح ان کے فیوز و برداد سے اپنے دامن کو بھر کے اپنے خر واپس ہو جاؤں اللہ کے ولی کی شان بہت اڑی ہوئے اللہ کے ولی جہاں چاہتے ہیں وہاں آرام کرتے ہیں سہرہ کو گنسکاں بناتے ہیں اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے چار مصرے میں حاضر کا دہا ہوں کہ دربارے اولیاء کی ہے یہ شان دیکھئے دربارے اولیاء کی ہے یہ شان دیکھئے بنتا ہے یہاں آئینہ ایمان دیکھئے مائوس کیوں ہیں آپ تیارے ولی میں آج مائوس کیوں ہیں آپ تیارے ولی میں آج ملتی ہے نیم جان کو یہاں جان دیکھئے ملتی ہے نیم جان کو یہاں جان دیکھئے دیکھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آنے سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا بھی کچھ فائدے ہوں گے تو ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایمان میں گرمی پیدا حرارت پیدا ہو جاتی ہے ایمان میں اس لئے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لئے ایمان میں حرارت پیدا کرنے کے لئے ایک اللہ کے ولی کی دیار میں آتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کو اپنے مشکلات کو ان کی بارگاہ میں رکھتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں اللہ کے نجدیک ہیں یہ اللہ سے دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں رد نہیں کرتا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی حجرات معدیوانہ میں گجارش کر رہا ہوں کہ آپ ان کی بارگاہ میں اپنی حرشی لگائیں اپنا عریضہ بیش کریں اور ان سے جو ہے اپنے دل کی باتیں کہیں انشاءاللہ یہ دعا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں کرے گا بلکہ قبول کر لے گا مقبول کر لے گا اس لئے میں آپ سے گجارش کر رہا ہوں اور میں زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں بس ایک غلام ایک خادم کی حیثیت سے حضور عجرت عبدالغفاظ شاہر قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا ہوں میری حاضری حضور صاحبِ تیار صاحبِ عرص میری حاضری ہم سبوں کی حاضری قبول برما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ شکریہ اب ملک پور سے ہمارے بڑے بھائی سیخ عمر فاروق صاحب آئے ہوئے ہیں میں ان سے گجارش کروں گی کہ وہ آئیں اور ہمارے درگاہ کے بارے میں چند باتیں ہمیں بتا ملک پور سے اسلام علیکم ورحمت اللہ جیت آلا ورحمت اللہ جیت آلا ورحمت اللہ میں اس وقت وقت دل سے شکریہ رہا کرتا ہوں بھائی بگروپ بیٹنی صاحب کا بہن سبانہ سگیت کا بھائی نسیم صاحب کا اور دیگر یہاں بہت سارے دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں کا اور جو یہاں یہ وہ دربار ہے جہاں جو دل کے اندر کچڑا جس کو بولتے ہیں وہ جو جمع ہوتا ہے تو یہ دربار پہ آنے سے وہ کچڑا ساف ہوتا ہے اسی لیے کسی شاعر نے ایک خوب کہا کہ خواجہ اے ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا خالی نہیں لوٹا مانگنے والا تیرا یہ اس وقت ابھی ہم سے پہلے حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم لوگ تہہ دل سے اگر اس روزیں کے لیے محنت کر لیں اپنے بزرگوں کے لیے اتنا تو کرنا بندہ ہے ہمارا تو یہ سیکن مطلب دوسرا حاجی علی ویسٹ بینگال کی سرزمین پر ملے گی تو میں آپ لوگوں سے بزارش کرتا ہوں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تاؤن کریں زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں تشریف لائیں سیارت کریں دل کی مرادوں کو پائیں اور اس وقت یہاں بہت سارے ہمارے ساتھ ہی ہمارے بھائی کچھ بولیں گے کچھ سنیں گے ان پر سننا یہ ضروری نہیں ہے سن کر عمل کرنا یہ ہماری ضروری ہے اور میں تمامی حضرات سے ایک اور اپل کروں گا کہ یہ وہ دربار ہے کہ یہاں سے جو سوچ کر نکلیں گے انشاءاللہ دل کی مرادیں پوری ہوگی ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ جو آپس میں بٹے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ایک ہوں ایک ہوں گے تو انشاءاللہ نیک بھی بنیں گے اور ساری کامیابی ملے گی کوئی بھی منزل دور نہ ہوگا تو یہ وہ دربار ہے یہاں آ کر دل کی مرادوں کو پائیں اور یہاں ہر ساتھ جب جی چاہے یہ تو یہاں کلاہی ہوتا ہے ہر جمعیرات ہر جمعیرات کو یہاں تشریف لائیں دل کی مرادیں پائیں اسی کے ساتھ میں اپنی باتوں کو پتم کرتا ہوں چیز یہ بہت سارے لوگ ہیں بہت ساری باتیں بولیں شاہد سلام موزا سامین اکرام و حاضرین فردان شید خواتین اسلام السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ نحبدو و نستعین و نستطلعو و نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحبان الرحیم اللہ تبارک و تعالی قرآن باگ میں انشاءت فرماتا ایک آرمہ پارہ کے آٹھوی رکو میں بے شک اللہ کے ولی کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم اللہ کے ولی جہاں چاہے جس جگہ چاہے اپنا قیام کر سکتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت کوئی پاور اللہ کے ولی کو قیام کرنے سے کسی جگہ پہ رکنے سے روک نہیں سکتی ہے یہ بات کسی اور کی نہیں قرآن پاک میں رب قدیر کا ہے اسی لئے المختصر وقت میں میں اپنی گفتگو کو بیان بھی کر کے ختم کروں گا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دیارہ ہند میں صوفی سماج چلتا ہے دیارہ ہند میں صوفی سماج چلتا ہے اسی کے زیر اثر کام کاج چلتا ہے ارے جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے یہاں تو صدیوں سے خانجہ کا راج چلتا ہے دیارہ ہند میں صوفی سماج چلتا ہے اسی کے زیر اثر کام کاج چلتا ہے ارے جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے ہم غلام خواجہ ہیں ہم غلام خواجہ ہیں وہ ہمارے خواجہ ہیں اس زمین کے صدیوں سے صرف ایک راجہ ہے ہندو پاک کی سرحد تو ہم نے باٹ دی ورنہ ہندو پاک کی سرحد تو ہم نے باٹ دی ورنہ اس طرف بھی خواجہ ہے 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 اور جو غلامِ حضرتِ خواجہ پیا ہو جائے گا جو غلامِ حضرتِ خواجہ پیا ہو جائے گا بل یقی چندت میں اس کا داخلہ ہو جائے گا اور پیردھوی کے باپ دادا نے کبھی سوچا نہ تھا ایک پوزے پینا ساگر فیدہ ہو جائے گا ایک پوزے پینا ساگر فیدہ ہو جائے گا المختصر وقت میں میں پس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ حضرت سیدنا عبدالغفار صاحب رحمت اللہ علی کا مزار شریف مزار اقتص ہے یہاں پہ تقریباً کئی سالوں سے ہر جمعرات کو غلاموں کی کثیر تعداد میں ایک حجوم ہوا کرتی ہے لوگ اپنے گیروں کی مرادوں کو مانا کرتے ہیں دعائیں مانگا کرتے ہیں اور اللہ کے والی بے شک سنا کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے سنوے پارہ میں کہ جو میرا محبوب بندہ جو میرا ہو جائے کرتا ہے میں اس کا کان ہو جائے کرتا ہوں میں اس کا ہاتھ ہو جائے کرتا ہوں میں اس کا پاں ہو جائے کرتا ہوں تو اگر کوئی بندہ رب کے محبوب بندوں سے مانگتا ہے تو گویا اس نے خدا سے ہی مانگتا ہے لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے نہیں مانگنا چاہئے اللہ سے مانگنا چاہئے اس نے قرآن کی اس آیت کو نہیں دیکھا کہ رب نے رب فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ ہو جاتا ہے گویا میں اس کی زبان ہو جائے کرتا ہوں میں اس کا کان ہو جائے کرتا ہوں میں اس کا ہاتھ ہو جائے کرتا ہوں میں اس کا پان ہو جائے کرتا ہوں گویا کہ اللہ کے ولی سے مانگنا گویا کہ رب سے مانگنا برابر ہے اس لئے اللہ کے ولیوں سے لو لگائیں اور اپنی دلوں کی تمناوں کو اپنے ولی سے جو ہے التجا کریں مرادیں مانگیں ضرور انشاءاللہ رب قدیر اس کو پورا فرمایا کرتا ہے وَمَا عَلَيْنَا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم